اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں بریڈ رولز کی ریسپی جو کہ بہت مسکے بنتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے کا چلنے اب پڑھتے ہیں ہم لوگ اپنی ریسپی کی طرف اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیئے آئیے دیکھ لیتے ہیں فرسلی فی نیٹ پوٹیٹوز میں نے یہاں دو آلو لے لیا ہے اس کو وائل کر لیا ہے یہ آلو ہم لوگ سٹفنگ کے لئے یوز کر رہے ہیں اور ان آلووں کو میں نے ان بوائل آلو کو اس طریقے سے میش کر لیا ہے اور یہ آپ لوگ درائیڈ سپائسز دیکھ لیں یہاں پہ ہمیں لے رہی ہوں دھنیا پاوڈر 1 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون لائم رچ پاوڈر 1 ٹی بل سپون جوائٹ مسائلہ 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی بل سپون زیرا میں لے رہی ہوں سب چیزوں کو ہم لوگوں نے میش ہوئے ہوئے آلو کے اندر دال لینا ہے ڈرائیڈ سپائسز بیاز ہری میرچ ہر چیز کو اور اس کے بات اس سائل مکشور کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے لاشٹ پہ ہم لوگوں نے ہاف لیمن ایڈ کر دینا ہے اور پھر ایک دعا اگین مکس کرنا ہے ہماری سٹفنگ ہو چکی ہے ریڈی اب ہم لوگ چڑھتے ہیں رولز بنانے کی طرف چناب بریڈ رولز بنا رہے ہیں تو ابھیسلی بات ہے ہمیں اس کے لئے بریڈ چاہی گیا تو یہاں پر میں نے بریڈ کے سلائسز لے لیا ہے جس کو میں نے کچھ اس تحقیقے سے ان کی سائٹس یعنی کی ان کی ایجز کٹ کر کے رکھ دیئے ہیں آپ لوگ پہلے اس کو کٹ کر لیچے کا دوسری طرف میں نے ایک بول میں پانی لے لیا ہے پانی نارمل ٹیمبرچر کر لے لیچے کا اور ایک عدد انڈ کو اچھے طریقے سے پہنٹ لیا ہے انڈے کی اور بریڈ کرمز کی ہم لوگ کوٹنگ کریں گے بعد میں رولز کی بریڈ کرمز وہی بریڈ کرمز ہیں جو میں نے آپ کو گھر پر بنانا سکھائے تھے اگر آپ کو بریڈ کرمز کی ریسے بھی چاہیے تو آپ لوگ ڈسکرمشن سے اٹھا سکتے ہیں لیچے لیچے سٹارٹ کرتے ہیں رولز بنانا اس کے لیے اپ سے پہلے میں ایک بریڈ کا سلائس لوں گے اس کو اس پانے کے بول میں کچھ اس طریقے سے ڈالوں گی ڈال کر صرف نکال لینا تاکہ بریڈ جو ہے بریڈ کا سلائس جو ہے وہ ہلکہ سے گیلہ ہو جائے زیادہ گیلہ بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ بریڈ جو ہے ہماری پانی کے اندر ہی ٹوٹ سکتی ہے اور پھر رولز بنانا بہت مشکل ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے یہاں آلو کی سٹیفنگ لے کر بریڈ کے اندر کچھ اس طریقے سے اس کو شیپ دے دی ہے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بریڈ کو پانی سے نکالنے کے بعد اس کو دوسرے ہاتھ کے ملتر سورا سا پریشر دے کر اس کا جو ایکسٹرا یعنی کی ایکسس پانی ہے وہ نکال دینا ہے اور پھر ایک رول کی شکل یعنی کی ایک لمبی فارم میں اس کو شکل دی دینی ہے اس کے بعد اس بریڈ کرمز پہلے ہم بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے کیونکہ بریڈ گیلی تھی ہماری بریڈ کرمز آرام سے اس کے اوپر لگ سکتے ہیں دن پھر ہم اس کو ایک کی کوٹنگ دیں گے اور اگین ایک دفعہ بریڈ کرمز کی کوٹنگ دے کر اند ہمارے رولز ہو جائیں گے تیار میں نے اسی طریقے سے باقی رولز پہ تیار کر لیا ہے اور یہ چاہتی ہے فرائنگ کی فرائنگ کیلئے میں نے اوائل رکھ دیا ہے اوائل ہلکا سا گرم ہو جکا تو ہم چیک کر دیں گے کہ ایجر ہمارا اوائل گرم ہوا ہے یا نہیں جی ہاں ہمارا اوائل گرم ہو چکا ہے اب ہم آہستہ آہستہ کر کے رولز کو میڈیم فلیم پر ایٹ کریں گے اور اس کو ہلکا سا پراؤن ہونے کے بعد اس کو ڈائن آؤٹ کر دیں گے تاکہ یہ ہر طرف سے ایکوالی پک جائے لکھ جائیں تو آپ آپ لوگ اپنی پسند کی شیپ بھی دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو کھانے پسند ہو میں نے یہاں گول شیپ بھی دیتی ہے جیسا کہ دو بریڈز کے بیچ میں فلنگ آہ اور اس کے بعد میں نے اس کو بریڈ کرمز اور ایک کی فلنگ دے کر اور جس میں اس کو فرائی کیا ہے یہ آپ لوگ کے سامنے ہے اب ہم اس کو ایکوالی فرائی کریں گے اور اس کے بعد نکالنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں لیجے جی مسیدار بریڈ رولز ہو چکے ہیں بلکل ریڈی آپ لوگ اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے اور اس کو بنانے کے بعد اس کو انجوائی کرنے کے بعد اس کا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا مد بولیے گا مجھ سے تو بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا تھا چیسے ہی بنے میں نے کہا چلو بھئی کھالو اور اپنے ویورز کو جب بتا دو کیسے بنے بلیو بہت مسید بنے اس کو سنیک ایسے سنیک سیرو ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ